آئیے آپ کو آج بتاتے ہیں پیسہ وصول کھلاڑیوں کے بارے میں IPL 2023 میں سب سے پہلا نام آتا ہے پیسہ وصول کھلاڑی میں رنکو سنگھ کا جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی کسی کو نہیں ہے رنکو سنگھ نے کیا کراماتی بیٹنگ کیا اور کلکتا نائٹرائیڈرس نے 80 لاکھ روپے میں ان کو خریدا ہے اور انہوں نے لگاتا ہے پانچ بالوں میں پانچ چھکے مار کہ بھائی صاحب کو رام ہی مچا دیا تھا کیا یہ پلئیئر ہیں کیا جبردست علی گھڑ کا کھلاڑی یو پی گئی ہے دوسرے جو کھلاڑی ہیں ان کا نام ہے سید سرما جو کہ 20 لاکھ کی قیمت پر کے کے آر کے لیے کھیلتے ہیں گجب کا کھلاڑی ہے خالی 19 سال کا ہے مستری اسپینر کے نام سے لوگ ان کو جاننے لگے ہیں ابھی ان کی عمر جیسا میں نے بولا صرف 19 سال کی ہے بہت جبردست ان کی بالنگ ہے کی فی ٹپ بہت اچھا کھیلتے ہیں یہ اور امید ہے کہ آگے انڈین ٹیم میں سامیل ہوں گے اگلا جو کھلاڑی ہے اس کا نام ہے تلک ورما تلک ورما مومبئی انڈینز کا ایک بہترین ستارہ کھیلتا ہوا مومبئی انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہیں 1.7 کروڑ کا پیکج ہے ان کا اور ان کی بیٹنگ کیا گجب ہے کانسسٹینسی بھی ان کی بیٹنگ کی اندر ہے اور یہ کھلاڑی جب کھیلتا ہے تو بس من ہوتا ہے دیکھتا رہے ہیں اگلا کھلاڑی نیہل وادہیرا نیہل وادہیرا بھی مومبئی انڈینز کے لئے کھیلتے ہیں انہوں نے بھی کلدیپ کو کافی اچھی طرح سے رن آؤٹ کیا تھا اچھے بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور فیلڈنگ بھی ان کی اچھی ہے اور بہت اچھے کھلاڑی ہیں ان کو صرف 20 لاکھ روپے میں مومبئی انڈینز نے خریدا تو نیہل آپ اچھا کھیلتے رہے ہیں بہت 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 آئی آپ کو اگلے جو بیٹسمن ہیں ان کا نام ہے سائن سودرسن جی ہاں سائن سودرسن جو کہ بہت اچھے کھلاڑی گجرات ٹائٹنز کے 20 لاکھ روپے میں ان کو خریدا گیا ہے اور بہت اچھی بیٹنگ لگاتار کرتے آ رہے ہیں مین ان فارم ان کو بولا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں گجرات کے لئے بہت ہوپل یہ لگ رہے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں آپ ایسے ہی اچھا کھیلتے رہیے سودرسن جی بہت بہت دنیواد آپ کو اور اچھی بیٹنگ آپ کرتے رہے ہیں گجرات ٹائٹنز پہ پچھلی بار کی وینر اس کو پھر جتائیے اگلا جو اس میں نام آتا وہ ہے تساو دیس پانڈے کا جو کی اچانک گیت باجی کرنے آ جاتے ہیں اچھی گیت باجی کرتے ہیں چننے سپرکنگ کے لئے کارگر ثابت ہو رہے ہیں تو ایسے سارے جو میں نے آپ کو دکھائی یہاں پہ ویڈیو سب کو بہت بہت مبارک اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی thank you so much